صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی کے ساڑ سال چالیس سال تیس سال پینتیس سال گزر گئے آو ایر اس سال اپنے آپ کو عبادت کے لئے تیار کریں اے میرے تاجر اسلامی بھاجو ایسا ہو کہ کچھ بارکیٹوں میں بھی محسوس ہو محسوس ہو کہ ایسا لگے کہ مسلمان تجارت میں لگیا آخرت کی تجارت میں دنیا پر مسلمانیں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا پر میں جانے کہاں کہاں پیغام پہنچتا ہے ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اور اس کے فوائد ہوتے ہیں سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے سمجھائیں گے دعوت اس لئے میں کام سمجھانا ہی ہے مارکر تو بدلنے سے رہا سوچ بدلنی چاہیے ذہن بدلنا چاہیے تب یہ دیکھیں نا یہ ساری تجارتیں جو ہماری جو مصروفیت ہے ٹریڈنگ کی وہ ہمیں اس آخرت کی تجارت سے پھر روکتی ہے اتنا ذہن نہیں ہی ہمارے اسلامی بھائیوں کا مارکٹ میں کہ آزان کی آواز آتی ہے ایسا بھی نہیں کہ تجارت کو روک کر آزان کا جواب دیتا ہے نیکی کمانے کی حرس کھاں ہیں مال کمانے کی حوث ہے کہ یہ مال آئے گا نہیں آئے گا گھاگ لے گا نہیں لے گا اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے آزان ہو رہی ہے موزن کہہ رہا صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ فوراں آدمی چکرنا ہو جائے کہ ابھی آزان ہونے والی ہے وَعِلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ یا عبیب اللہ چکرنا ہو جائے گاگ کو بھی کہتے ابھی آزان ہونے والی ادھرہ رک جاؤ اور پھر تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے گفتگو اور کام کا چھوڑ کر آزان کا جواب دی جئے اور ڈھیرو نیکیا کمائی ہے نیکی کی دعوت دی رہا ہے دعوت اسلامی کا اسلامی بھائی عاشق رسول اور ہمیں چکرنا کر رہا ہے پھر آزان شروع ہو رہی ہے پندرہ کلیمات آزان کے مارکین میں بیٹے دکان میں بیٹے بیٹے کہیں بیٹے بیٹے آزان کا جواب دے دو بھائی دو منٹ تین منٹ چار منٹ آزان کا جواب دو ارے گھاگ کیا دے گا آزان کا جواب دو گئے تیس لاکھ نیکیاں ملیں گی تیس لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں مگر نیکی کمانے کی حریرس ہونی چاہیے پتہ چلا گھاگ نہیں ملانے نہیں ہے بہت میں گئے نہیں چاہیے گھاگ بھی گیا یہ تیس لاکھ نیکیاں بھی گئیں ارے گھاگ کو رکو نہیں رکتا ٹھیک اللہ اور گھاگ بھیجے گا گھاگ تو اللہ بیچتا ہے آپ نے تو بیٹے ہوئے ہیں ہمارے چانے سے چیکھنے سے بھی کوئی گھاگ دھوڑی آئے گا گھاگ تو اللہ بھیجتا ہے تو اللہ کو راضی کرو اور گھاگ بھیجے گا پہلے کے لوگ کہ یہ انداز ہوتا تھا یہ جو سور نور میں ہیں وہ مر جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا نہ خرید و فروت اللہ کی یاد اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ لوگ لوہار و موچی تھے ان میں سے کوئی جب اذان سنتا اور اس نے اتھوڑا اٹھایا ہوتا یا سوئی دھاگا تو وہ اتھوڑے کی ضرب نہ مارتے اور سوئی نہ نکالتے بلکہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا وہ دور گزرا ہے کہ یہ اذان کی آواز آئی اس نے سوئی گھوپی ہے اور اذان کی آواز آئی وہیں چھوڑ دے اب سوئی نکالتا نہیں ہے اس نے اتھوڑا اٹھایا ہے کہ ضرب دوں اذان کی آواز آتی ہے اتھوڑا چھوڑ دیتا ہے نماز کو چل پڑتے ہیں ہماری نمازیں ہماری جماعتیں سب کچھ دکان پر اور تجارت کے نظر ہو گئی اللہ تعالی ہمیں حیرس و حوث سے بچائے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بازار میں جاتا ہے اور وہ روزانہ تین سو رقت اور تیس ہزار تسبیحات پڑتا ہے حضرت ابو جعفر فرغانی فرماتے ہیں میرا ذہن میں کہ یہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے خود ہیں یا دو مدری پول ملے ایک تو یہ کہ بازار میں رہ کر بھی آخرت کی تجارت کرتے تھے آخرت کا زخیرہ جمع کرتے تھے دوسری بات کیا بیان کی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں ہوں میں اپنے زندگی میں پہلی بات تحجد پڑی ہو مارکیٹ نہ پتا چل جائے گا کہ محمد علیہ تحجد کی نماز پڑی ہے اپنے اپنی نیکیوں کا ڈھول بجاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے اپنی نیکیاں چھپاتے تھے اپنے نیکیاں کرتے بھی ہیں نا نفس و شیطان اس قدر غالب ہیں کہ نیکیاں بتا کر نیکیاں جتا کر یا کاری کے نام پر اپنی نیکیاں ضائع کرتے تھے نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا تو یہ میرے تاجر اسلامی بھائیو یہاں یا مارکیٹ میں کہیں بھی ہوں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ازوجل ہم اپنی نمازیں با جماعت نہ سے تکبیر اولا کے ساتھ بلکہ سنت قبلیہ اور سنت عبادیہ یعنی فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں اسے سنت قبلیہ کہتے ہیں فرض کے بعد کی سنتیں کو سنت عبادیہ کہتے ہیں انشاءاللہ اس پورے احتمام کے ساتھ پابندی نماز سے اپنی زندگی گزاریں گے ہفتہ وار اشتیمام شرکت مدنی کافلوں میں سفر اور مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے ہم دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیں گے